آپ کی شادی میں بہت زیادہ کم وقت رہ گیا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا بالوں پر لگائیں کیا فیس پر لگائیں کیا کھائیں تو یہ سپیشلی ویڈیو آپ کے لیے ہے جن کے شادی ہونے والی ہے اس ویڈیو میں فوڈ کے بارے میں سکین کیر کے بارے میں ہیر کیر کے بارے میں لپس کیر کے بارے میں سکربنگ اور اپٹن سپیشلی تو آپ لوگوں نے فیڈیو کو فل اینڈ تک ووچ کرنا ہے اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمیشہ سسکرائب بھی کرنا ہے اسلام علیکم ویڈیو ملیکم بیک میر چینل کیا حال جانا ہے ہم سب کیا ہی آپ سب ٹک ٹک ہوں گے بڑی زبردست ویڈیو لے گی ہوں سپیشلی ان گرلز کے لیے جن کے شادی ہونے والی جن کے شادی میں فور وکس یا فائی وکس رہ گئی ہیں ان کے لیے بڑی زبردست ویڈیو اس میں آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے پر ہم بات کریں گے پری برائیڈل فور ٹو سٹے ہیلتھی اینڈ فیڈج نمبر ٹو پہ ہے پری برائیڈل سکین کیر فار فیس لیپس ہینڈ فیڈج اور بوڈی کے لیے نیکس پہ ہے پری برائیڈل ہیر کر اور میں بتاؤں گی لاس پہ کچھ امپورٹن ٹپس اینڈ اڈوائز جن کے شادی ہونے والی سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی خوراک پہ دھیان دینا ہے کہتے ہیں نا جو کھاتے ہیں وہی نظر آتا ہے تو آپ نے اپنے کھانے پینی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اچھا کھائیں گے تو اچھا نظر آئے گا آپ کی سکن ہیلتھی ہوگی آپ خوبصورت نظر آئیں گے آپ لوگوں نے اپنی ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنی ڈائیٹ میں آپ لوگوں نے سیلیڈ لازمی شامل کرنی ہے سیلیڈ بہت ضروری ہے ہمارے لیے اور کوشش کرنی ہے کہ شادی سے کچھ ویکس پہلے آپ لوگوں نے فرائیز چیزیں ہیں فرائیز چیزیں ان سے آوائیڈ کرنا ہے اگر بہت زیادہ دل کر رہا ہے بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے تو آپ لوگ ویک میں ایک بار آپ لوگ کھا سکتے ہیں فرائیز چیزیں نہیں تو آپ لوگ ہیلسٹی چیزیں کھائیں جو بزار سے ملتے ہیں بندوبوں میں آپ لوگوں نے جوز بلکل بھی یوز نہیں کیونکہ آپ لوگوں نے گھر پہ فریش ڈیوز پینا ہے اور فریش نکالنا ہے جوز فریش اور پینا ہے آپ لوگوں نے اور پھر فرورٹس بھی آپ لوگ اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا ہے جب بھی آپ کو کھانے پینے کی کریونگ ہو رہی ہے تو فرورٹس کھائیں ایپل کھائیں جو بھی چائے بہت زیادہ نہیں پینے چائے کو آوائیڈ کرنا ہے جو بہت زیادہ چائے پی سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ شگر بھی نہیں کرنا اور آپ لوگ پانی بھی بہت زیادہ پینے تو پانی نہیں پیتے تو پینے شروع کر دیں آپ لوگ دن میں کم سے کم آٹ سے دس گلاس لازمی پانی پینے پانی پینے بہت جب بھی موقع ملے آپ لوگ خوب پانی پینے ہیلتی چیزیں کھانی ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھ کیونکہ یہ نہیں کہ ہم لوگ بس کچھ کریمز لگائی جائیں بس ہم بہت زیادہ گھوڑی ہو جائیں گے چلنجے بات کرتے ہیں سکین کیر کے بار سکین کیر میں سب سے سکیپ نہیں کرنا اگر باہر جا رہ 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 کہیں بھی نہیں جا رہ تو آپ سن بلک کو بھی آوائیڈ نہیں کرنا سن بلک لازمی اپنے فیس نیک اور ہاتھ پر لازمی آپ پر پر کرنا سن بلک بہت زیادہ چیز کوئی بھی اچھا سن بلک لے ہیں کوئی میڈی سن بلک لے سکتے ہیں جو آپ کے سکن کو سوٹ کرے تو لازمی آپ کو لینا ہے اپنی جو سکن ہے اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے اور ایکس پوڈی ایک میں دو بار کرنی ہے موسٹرائز کرنا ہے سن بلک لازمی لگانا ہے نورمالی آپ جس طرح پہلے لڑک شو ہوتا ہے ریڈی ہو رہنے کا اس طرح سے آپ نے اگر شادی سن میک اپ پہلے کر کے آپ نے بلکل نہیں رہنا زیادہ میک اپ سکن بھی خراب جائے اور آپ گھر سکرب بنا کے رکھ لہی بوڈی پہ 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 ہاتھ پہ 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 کوفی پاورڈر رائس پہ روز واٹر پہ میک میک سکرب کھر بوڈی بازوں پہ پہ ہاتھ خوبصورت ہو جائیں کہ ٹائم نکال کے پہ بہ پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پالر سے بھی آپ سلون سے بھی سروس لے سکیں مینکور پیڈیگور کروائیں تاکہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ پیارے ہو جائیں اگر نہیں تو آپ گھر پہ اگر آپ پالر نہیں جا سکتے تو گھر پہ آپ لوگ یہ سکرب جو میں نمتا ہے وہ آپ یوز کریں اور جب اپنے ہاتھوں اور پیروں کو لازمی آپ نے موسٹرائز کرنا ہے ہی ویک میں دو بار آپ لوگوں نے گھر پر ہی آپ لوگوں نے اگر باہر نہیں جا سکتے گھر پر بھی مینکور پیڈیگور کرنا ہے اور پھر موسٹرائز کرنا ہے جب کرتے ہیں لپ کیئر کے بارے میں تو لپ کیئر بھی بہت زور ہے اکثر ہمارے ہونڈ جو شادی ہو رہا رہے تو ہمارے ہونڈ ڈرائی ہو جاتے ہیں تو اپنے ہونڈ ڈرائی ہونڈ سے بچانا ہے اگر بلیک ہے تو اس کے اوپر بھی ہونڈ ڈرائی ہو سکرب کرنا ہے تو آپ شوگر کا سکرب کر سکتے ہیں آپ ایلو ورہ جیلی نہیں ہے اور اس کو بریش کے ساتھ سکرب کر لکھتے ہیں آپ کے بریش پنک بھی ہو جائیں گے جو بلیک بلیک ہوگا سارا حال مو ہو جائے گا آپ کو انہیں ڈیلی سکرب کرنی ہے ایلو ورہ جیل کے ساتھ جی رات کو ڈیلی سونے سے پہلے پٹرولیوم جیلی یا کوئی لیپ بام آپ لوگوں نے اپنے لپس پر لگا کے پھر سونے ہیں ڈیلی لے لیا آپ لوگوں نے رات کو یہ کام کرنا ہے اور اچھے سے فیس واش کر کے رات کو سونا ہے کوئی بھی آپ لوگوں نے فیس پر کوئی بھی چیز لگے نہیں رہنے جانے کہ کوئی میک اپ بگا رہا ہو بلکل نہیں لگا چھوڑنا آپ لوگوں نے نیکسٹ بات کرتے ہیں ہیئر کر کے بارے میں ہیئر کر بہت زیادہ ہے جس طرح سے آپ اپنے فیس کا اپنی بوڈی کا اپنے ہاتھوں پیروں کا خیار رکھتے ہیں اس طرح سے اپنے بالوں کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں پروپر اویلنگ کرنی ہے اگر آپ کو زیادہ اویل ہے ایلمنڈ اویلے لیا تو اس طرح سے اویل مکس کر کے آپ لوگوں نے اویلی قصصوں کا اویل اس میں مکس کر دیا کوکونٹ اویل مکس کر کے اپنے اویلنگ کرنی ہے ایلوورا جیل آپ لوگوں نے لگانا ہے ایلوورا جیل کا مساج کرنا ہے گھر پر آپ لوگوں نے ہوم میڈ ماسک آپ لوگوں نے اپلائی کر سکتے ہیں یوگورٹ میں ایک ڈال کے وہ آپ لوگوں نے لگانا ہے اگر آپ کو فریزی ہے تو فریزی ختم ہو جائے گی ایلوورا جیل سے آپ لوگوں نے اپنے بالوں پر لازمی یوز کرنی ہے تو بال آپ کے بہتر ہونے چاہیے اچھی سی ہے سٹرائلنگ ہو سکے آپ لوگوں نے اپنے فیس کا اپنی وارڈی کے لیے آپ کو اوپٹن بتاتی ہوں اوپٹن بہت زیادہ تھا اوپٹن کا ٹرینڈ اب تو ثورت سے کم ہو گیا ہے لیکن آپ لوگ گھر پہ بنا سکتے ہیں انہیں بنا کے ایک جھاڑ میں رکھ لینا ہے اور ویک میں دو بار آپ لوگوں نے ہی اوپٹن استعمال کرنا ہے یعنی سب سے پہلے آپ لوگوں نے لینا ہے رائس فلور ٹو سپون پھر آپ لوگوں نے لینا ہے گرم فلور بیسن ٹو سپون پھر آپ لوگوں نے لینا ہے حلدی حلدی حاف حاف چمچ آپ لوگوں نے لینا ہے پھر اس کے اندر آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں یوگورٹ ایڈ کر سکتے ہیں ملک ایڈ کر سکتے ہیں اور روز وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویک میں آپ نے دو تین بار استعمال کرنا ہے آپ نے جھاڑ میں بنا کے رکھ لینا ہے اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ نیک پہ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے بڑا ہی خوبصورت سا کلر نکل کے آئے گا تو آپ لوگوں نے لازمی استعمال کرنا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں جنرل ٹپس کے بارے چلیں جی نیکسٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر اپنے بالوں پہ کلر وغیرہ کروانا ہے تو آپ ٹو منت پہلے کروالیں تاکہ اگر آپ کو پسند نہ یا کوئی ایشو ہو جائے تو آپ لوگ اس کو چینج کر سکے آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوئی نہیں آپ لوگ ایک ویک پہلے کروائیں پھر آپ کو پسند نہ یا ایسا کوئی مسئلہ پھر چینج نہ ہو سکے پھر آپ لوگ پچھتائیں اس لئے جو بھی کام کرنا ہے آپ لوگ پہلے کریں ایک دو منت پہلے اور کوئی بھی کریمز اگر آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے کچھ بھی آپ لوگوں نے اپنے فیس پہ کرنا ہے تو آپ لوگ دو منت پہلے آپ لوگ کرنا سٹارٹ کر دیں تاکہ اگر اس کا کوئی ڈیلٹ ہو تو آپ لوگ اس کا کوئی سلوشن نکال سکیں اور برس آپ لوگوں نے کریمز اگر آپ پہ یہ زون نہیں دینے اپنی اخراک آپ لوگوں نے اپنی ڈائیٹ صحیح رکھنی ہے اور آپ لوگوں نے شگر بھائی چیزوں سے پرہیس کرنا ہے آپ لوگوں نے زیادہ سویٹ چیزوں سے دور رہنا ہے آپ لوگوں نے اپنی نیند پوری کرنی ہے اچھے نیند لینے ہیں نیند اچھی لینے بہت زیادہ ضروری ہے تو نیند لازمی پوری لینے ہیں اس کا بھی بڑا اہم کردار ہے اگر آپ کے فیس پہ کوئی مسئلہ ہے کوئی ایشو ہے کوئی ایکنک کا پروبلم ہے یا کوئی اور ایشو ہے آپ لوگوں نے دکٹر کے پاس لازمی جانا ہے وہ بھی آپ لوگ نے این شادی کے ون ویک پہلے ہی جانا ہے آپ نے دو مند پہلے دکٹر کے پاس جانا ہے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے اگر کوئی ہیر کے ساتھ کوئی ایشو ہے ہیر فل بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے دکٹر کے پاس جانا ہے تاکہ اس کا سلوشن ہو سکے آپ لوگوں کو ٹیپس اور دی ہیں کوئی سکن کیر ہیر کے پہلے وہ بھی آپ لوگوں نے دو تین مند پہلے استعمال کرنا سٹار کر دینی ہے این ون ویک پہلے آپ لوگوں نے چیزیں استعمال نہیں کرنی کوئی بھی نیو کریم آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے سب سے پھر آپ لوگوں نے اس کا ٹیسٹ رول ان ہے اس سے آپ کوئی ریشیس نہ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائیں اور شادی سے کچھ مند پہلے آپ لوگوں نے واق لازمی سٹارٹ کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کا ویٹ بھی مینٹین ہو جائے اور سوئی ٹیزوں سے بھی آپ لوگوں نے پرحیس کرنی ہے اپنی دائیٹ پہ آپ لوگوں نے خیار کرنا ہے اپنی فوڈ پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے لیلی تیس سے چاریس پنٹ کی ووک لازمی کریں اس سے آپ کا ویٹ بھی مینٹین ہو جائے گا بیلی فیٹ بگرہ جو بھی وہ بھی ذرا کم ہو جائے گا بیلنس ہو جائے گا اور لگانے سے زیادہ آپ لوگوں نے اپنے کھانے پہ توجہ دینی ہے آپ لوگوں نے دائیٹ کا بہت زیادہ خیار رکھنے لاسٹ ٹی پی ہے کہ جو تھوڑا سا ٹائم ہو آپ کے بعد اپنے اپنوں کے ساتھ بیٹھیں اپنوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں کیونکہ آپ لوگوں نے اس گھر سے رخصت ہو جانا ہوتا ہے بس اپنوں کے ساتھ خوبصوری یادیں بنائیں تو اپنوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اپنا سب کا خیار رکھیں چلیں جی بتائیے گا کیسے لئے کہ ویڈیو اپنا بہت زیادہ کی آرکھیں گا دعا میں یاد کریں ملکنک سوری میں لافیز ملکنم